دھن تیرس کے دن نمک خرید کر لانے کا اور اس کا پریوک کرنے کا بھی دان ہے لیکن ایک کٹوری نمک سے کیسے آپ پریوک کریں کہ آپ کے جیون کی پریشانیہ سماپت ہو جائے دیکھئے جو ایک برتر میں آپ نمک رکھیں گے نا وہ نمک کا سب سے زیادہ محطہ ہے اس دھن تیرس سے لے کر دپاولی کے اگلے دن یا پھر بھائیہ دوست تک کیونکہ یہ جو نمک ہے ماں لکشمی سے سیدھے طور سے جڑا ہے اور جیون کی خوشیوں کو بڑھانے والی بستو ہے حالانکہ بینا نمک کا تو جیون کی بھی کلپنا نہیں ہو سکتی ہے اس دھن تیرس پر نمک جیون میں سکھ بھی دے گا اور من کی جو سمسیہ ہے اس کو بھی دور کرے گا نمک تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور نمک نکاتمک ارجاؤں سے بچاتا بھی ہے اور جیون میں خوشیوں کو بڑھاتا بھی ہے آج ہم نمک کے چھوٹے چھوٹے پریوک بتائیں گے جو آپ کے جیون کی ہر پریسانیوں کو دور کرے گا لیکن گھر کے کس کونے میں نمک رکھیں کہ جیون کی مشکلیں جلدی ختم ہو جائے آپ کی جو مشکل پریسانیوں سے بھرا وقت ہے وہ جلدی ختم ہو جائے تو چلی جانتے ہیں نمک کیا کیا کر سکتا ہے دیکھیں نمک ویسے تو ہر کسی کے گھر میں ہے اور اگر دال یا سبجی میں نمک زیادہ ہو جائے تو نقصان بھی کرتا ہے اور کم ہو جائے تو بھی کھانے کا سواد گربڑ کر دیتا ہے ویسے نمک ہماری آیو کو بڑھاتا ہے اور نمک ہی آیو کو گھٹاتا ہے یعنی کہ نمک زیادہ ہونا سہی نہیں ہے تو کم بھی ہونا سہی نہیں ہے لیکن آج جو ہم پریوک بتائیں گے دیکھیں نمک بہت طریقے کا ہوتا ہے جیسے سیندھا نمک سمدری نمک کالا نمک سامانے نمک اور نمک کو چندرمہ اور سکر دونوں سے ہی جوڑ کر جوتیس میں دیکھا جاتا ہے ویسے تو کچھ بیدوان یہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ جوتیس ساس میں یہ بھی وردن آتا ہے کہ نمک راہو کا پرتیق ہے تو چلیے جانتے ہیں کیسے اپنے راہو چندرمہ اور سکر کو آپ بیلنس کریں کہ آپ کے جیون میں آکسمک بادھائیں بھی نہیں آئے اور آپ کو سکھ بیبھاویس مان سمان بھی ملے سواست اچھا رہے ٹینسن نہ ہو دیکھیں جوتیس میں چونکہ نمک کو چندرمہ اور سکر کا پردین مانا جاتا ہے اور نمک کو یدی آپ کسی سٹیل یا لوہے کے برتن میں رکھتے ہیں تو یہاں پر چندرمہ اور سنی کا ملن ہو جائے گا سنی کا برتن جو دھاتو ہے وہ ہے سٹیل اور لوہا تو کیا ہوگا چندرمہ اور سنی کے ملن سے بس یوگ بنتا ہے اب یہ یوگ روگ اور سوک کا کارن ہو جاتا ہے اسی لئے بھول کر بھی نمک سٹیل کے برتن میں یا لوہے میں نہ رکھیں نمک کو پلاسٹک میں بھی نہیں رکھنا چاہیے ہاں اگر آپ کو رکھنا ہے تو کانچ کے برتن میں نمک رکھیں اس سے برا سر بھی نہیں پڑے گا اور سکچین بڑھے گا عمومن بولا جاتا ہے کہ نمک گرنا نہیں چاہیے تو سنبھال کے ہی یوچ کریں کیونکہ نمک کا گرنا دربھاگ اور بیباد کا سوچک ہے جیسے ہی نمک گر جائے ترنت پانی ڈال کر اس کو گلا دیں اور اس کو سفائی کر کے ترنت اس کو ٹھیک کر لیں تو نمک کا گرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ نمک کے گرنے سے چندرمہ اور سکر دونوں کمجور ہوتا ہے تو اگر ایک دن گرے تو کوئی بات نہیں پر دو دن گرے بار بار گر رہا ہے تو پھر آپ سنبھل جائیے اور پھر آپ کو ان مشکلوں سے باہر نکلنے کے راستے بھی ڈھونڈنے ہوں گے تو بھوجن بناتے سمیں کئی بار کیا ہوتا ہے آپ نمک ڈالتے ہیں چک لیتے ہیں دیکھیں کیسا ہوا بھوجن کیسے بنا ہے نمک صحیح ہے نہیں ایک تو آپ کے کچن میں ویسے تو بہت سائے لوگ بھوجن چکتے ہیں لیکن پبیترتہ گھڑ جاتی ہے آپ کے کھانے کی اور جب آپ کسی بھی بھوجن کو بار بار ایسے کر کے جھٹھاتے ہیں تو دہیتہ بھی آ جاتی ہے اسی لیے اگر نمک کم ہے تو بعد میں ڈالیے گا لیکن کھانا جب بھی آپ بناتے ہیں روٹی ہے چاول ہے تو تھوڑا سا کھانا آپ کے گھر کے آس پاس گایا ہے تو دے یہ نہیں تو ہلکا سا آپ توڑ کر ہٹا دیں سیدھے سیدھے ہاتھ سے کبھی بھی بھول کر بھی کسی کو نمک مد دیجئے گا ورنہ رشتے خراب ہوتے ہیں چاہے وہ نمک کا پیکٹ ہی کیوں نہ ہو آپ رکھ دیجئے سامنے والا بیکٹی اٹھا لے گا کیونکہ آپ کے سمبند بھی گربر ہوں گے اور ساتھ ہی نمک ہاتھوں ہاتھ دینے سے آپ کے جو رشتوں میں پریم ہے گرمہ ہاتھ ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ کو سکھی رہنا ہے تو کچھ باتوں کا دھیان رکھئے گروبار کا دن چھوڑ کر ہر دن آپ یا تو نمک ملے ہوئے پانی سے یا پھر بہت سارے لوگ بولتے ہیں نمک ملے ہوئے پانی سے ہم نہیں لگانا چاہتے کوئی بات نہیں آپ پھٹکری ملے ہوئے پانی سے ہی پوچھا لگوائیے اور گروبار کے دن جہاں تک سمبھا وہ پوچھا نہ لگوائے اور گروبار کے دن پوچھا نہیں تو لگانا ہے لیکن آپ پانی میں ایک چھوٹکی حلدی ڈال کر پورے گھر میں چھرکاؤ کر سکتے ہیں اس سے سکات مکتاب بنی رہتی ہے اور جیسے کی نمک اور پھٹکری ہے نیگیٹیو انرجی کو سوکتا ہے اور جب آپ حلدی کا چیٹا ڈال دیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے حلدی بھی نکاتمک ارجاؤں کو ہٹا دیتا ہے برکت ہونے لگتی ہے ماں لکشمی کے آنے کا مار کھل جاتا ہے آپ اپنے گھر میں اگر چاہتے ہیں کہ دھن بھی آئے سکسانتی رہے سکون کے لائب جیئے تب ایک چھوٹا سا کام کریں ایک کانچ کا گلاس لے لیں اب اس کانچ کے گلاس میں پانی بھریں تین بھاگ تین بھاگ یعنی پھول نہیں کرنا ہے آپ کو اور اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں وہی نمک جو آپ کھانے میں یوچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نمک ملے ہوئے پانی کو گھر کے دکچن پسچن دشاں میں کہیں بھی رکھ دیں سمبب ہو تو اس گلاس میں لال رنگ کا دھاگا یا ریبن باندھیں یا پھر اس گلاس میں آپ لال نیل پولیس کا بھی ایک کنارہ سا پٹی بنا سکتے ہیں پٹی تو سمجھ رہے ہوں گے نا بس ادھر سے ادھر آپ ایک لائن کھیج دیں اس سے آپ کے گھر میں ایک تو نکراتمک اوڑ جائے گی سماپت ہو جائے گی اور دوسرا دیکھیں ایک چھوٹا سا کام کیجئے جب آپ دھنتیرس کے دن نمک خرید کر لائیں گے تو کھانا بنانا ہے آپ کو اسی نمک سے لیکن تھوڑا سا نمک ہٹا کر رکھ دیں اور اس میں سے تھوڑا سا نمک لے کر کسی کانچ کے برطن میں یہ نمک اپنے گھر کے پوجہ اسثان پر رکھ دیں اس کو چھونا نہیں ہے ایسے ہی پڑھا رہنے دیں چونکہ دھنتیرس کے دن نمک کبھی سے اس پریوگ ہوتا ہے لیکن جیون کی تمام گیات اگیات بادھائیں بھی نمک ہی سماپت کرتا ہے اگر آپ کو ڈر لگے بھے لگے نیند نہ آئے تو بھی نمک بہت کارگر ہے تب ایسے میں ایک کانچ کی کٹوری لے لیں یاد رکھیں کانچ کی ہی کٹوری لے نہیں ہے چھوٹی سے لے لیجے آپ کے گھر میں اگر کانچ کی کٹوری نہیں ہے چھوٹا سا آپ کے پاس کانچ کی بڑھنی ہے تو یہ گلاس ایپ اس کو بھی لے سکتے ہیں اب اس میں نمک رکھئے نمک کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کھڑا نمک لے سکتے ہیں سمدری نمک لے سکتے ہیں اب اس کٹوری کو ایک چمچ دو چمچ ڈال دیں اور باتھروم میں رکھ دیں کہیں بھی اوپر میں اٹھا کر رکھ دیں اور اس اوپائے سے باتھروم کی جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے کیونکہ سب سے زیادہ نکارات مکورجہ تو باتھروم میں ہی ہوتا ہے تو وہ سماپ ہو جائے گی اور ہر سبتہ یا ہر مہینے سبتہ ہم نے اس لیے کہا کیونکہ بارس کے موسم میں جلدی ہی نمک پانی پانی ہو جاتا ہے اگر پانی پانی آپ کو لگ رہا ہے ہو گیا ہے تو پرانا نمک اٹھا کر ٹوائلٹ میں فلیس کر دیں اور نیا نمک اسے بھر کر رکھ دیں یقین مانیے آپ کے باتھروم کے ہی نہیں آپ کے پورا گھر کا باست دوست دور ہو جاتا ہے اگر کسی کارن بس کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کے گھر پڑیوار میں بہت پریشانی ہے ٹینسن ہے گھر میں بھاری پنسہ لگتا ہے بے وجہ جھگڑے لڑائی دھن کی مسکلیں لوگ بیمار رہنے لگے ہیں تب ایک چھوٹا سا کام کیجئے اپنے ڈائننگ ایریا میں ایک نمک کی ڈلی یا پھر آپ ویسے فٹکری بھی رکھ سکتے ہیں آپ کہیں بھی چھپا کر رکھ دیں تو آنے جانے بھالے لوگوں کے اندر جو نکاتمک چیزیں ہوں گی وہ یہ فٹکری یا نمک سوک لے گا نمک بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کھڑا نمک مل جاتا ہے تو کئی بار بچے جلدی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی کی نجر لگ گئی اگدم سے کھیل رہا تھا کوئی آکے ٹوک دیا آپ کا بچہ تو بہت کھیل رہا ہے بہت اچھے سے باتیں کر رہا ہے بہت بدھیمان ہے بس بچے کی نجر لگ جاتی ہے اب کیا کریں گے ایک چھوٹکی نمک اپنے بائے ہتھیلی میں لے بچے کے اوپر سے اپنے بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کو بیسین میں نمک کو پانی کے سہارے ڈال دے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے بچے کی نجر اتر جائے گی اب آپ کے گھر میں کوئی ہیں جو لمبے سمیے سے بیمار ہیں یا بار بار بیمار ہو جاتے ہیں تب کیا کریں گے تب ایک کانچ کی کٹوری میں یاد رکھیں ہر جگر نمک آپ کو کانچ میں ہی یوچ کرنا ہے ویسے آپ کی پلاسٹک کا بھی یوچ کر سکتے پر کانچ زیادہ اچھا ہے تو کانچ کے برطن میں جو بیکتی بیمار ہیں ان کے سرہنے بیڑ کے نیچے آپ نمک رکھ دیں اور زیادہ بیمار ہیں تو روز چینج کریں اگر کم بیمار ہیں ہلکی پھلکی چیزیں لگی رہتی ہیں تب ہر سپتہ اس کو پلس کرتے رہیں پرانا والا نمک اور فریس نمک رکھ دیں دیکھئے گا ان کا سواست جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم ایک اندھ میں بہت خن ہو جاتا ہے بہت ٹینسل بے بجا من اداس رہتا ہے چنتائیں رہتی ہیں بھے رہتا ہے تب دونوں ہاتھوں میں تھوڑا تھوڑا نمک لینے کچھ دیر بیٹھئے آرام سے بیٹھ جائیے آنکھیں بند کیجئے تھوڑا سے ریلیکس ہوئیے لمبی لمبی سانسے چھوڑیے اور پھر جب لگے کہ من سانت ہو رہا ہے تب اس نمک کو آپ پانی کے سہارے بہا دیواس ویسن میں اتھوڑا درمت پھیک کیے گا نمک اس سے کیا ہوگا آپ کے من مستق پر جو نکات مک چیزیں چھائی بھی ہے جو آپ کے گرہوں کی چال بپری چل رہی ہے ان سے بھی مکتی مل جاتی ہے ویسے تو نمک اگر آپ اپنے کچن میں یا اپنے ڈائننگ ایریہ میں ایک کانچ کے برتن میں رکھ کر چار پانچ لانگ رکھ کر رکھ دیں جب بھی نمک کا پریوک کریں تو اسے کھلا رکھیں اور اس کو ڈھکنا نہیں ہے آپ کو یہ اپن رہے گا کھلا رہے گا جب یہ کھلا رکھیں گے تو نیگیٹیو چیزوں کو نمک سوک کر پانی ہو جائے گا یعنی دیکھئے گا کچھ دنوں میں نمک پانی پانی سا ہو جاتا ہے آپ پھٹکڑی بھی رکھیں گے تو دیکھئے گا پھٹکڑی کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہ چیزے کا مطلب ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو سوک چکا ہے تو آپ اس کو پھر بعد میں کہیں بھی ڈرین میں ڈال دیں یا پھر بیسین میں ڈال کر پانی میں بہا دیں تو سیمپل سا پریوگ ہے تو دھن کی موسکلیں دور ہو جاتی ہے دھن آنے لگتا ہے برکت بنی رہتی ہے سگند بنی رہتی ہے جیوان میں خوسیاں آتی رہتی ہے کیونکہ یہ جو کانچ کے برتن میں چاہنے میں ہی رکھنا ہے آپ کو ویسے نمک کو تھوڑا کمی کھائیے زیادہ نمک مت کھائیے اور آپ چاہیں تو سیندھا نمک کا پریوگ کھانا کھانے میں کر سکتے ہیں اس سے بیماریاں تھوڑی کم پریسان کرتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کے جنرما یا منگل آپ کا کنڈلی میں کمجور ہو تب جب کھانا آپ کھانے نمک کم ہے تو سادہ نمک نہ لے کر سمدری نمک نہ لے کر آپ اوپر سے جب بھی نمک لینا ہو تو سیندھا نمک یا کالا نمک لے کر کھائیے تو آپ کی کنڈلی کا کمجور منگل بھی بہتر ہو جاتا ہے اور چندرما بھی پریسان نہیں کرتا تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ دھنتیرس کے دن نمک رکھیں گے کٹوری میں یہ آپ کو بھائیہ دوچ کے دن اس نمک کو اٹھا لینا ہے چھوٹا سا کٹوری لیجئے کانچ کٹوری اور اس نمک کو کھائیے گا ان پانچ دنوں میں جو مہا نساء کی رات ہوتی ہے دیپا ولی کی رات تو اس دن لوگ تند کریائے کرتے ہیں تو جو نمک ہے وہ آپ کو تند کریائے سے بچائے گا اور بعد میں اس نمک کو گندے نالے میں ڈرین میں ڈال دیجئے بیسن میں بھی آپ پانی کھل کر ڈال سکتے ہیں تو یہ نیگٹیو انرجی کو سوکھے گا اور اس کو ہٹا دے نمک کے پری آپ جیوان کی موسکلوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور اس کے اور بھی پری جیسے دھنترس کے دن جو آپ نمک لائیں گے اس نمک میں آپ کو کھانا بنانا ہے یاد رکھئے گا بھائیا دوس تک تو ہم آپ سے بدال لیں گے ہر ہر مہا دید دانیو گا